بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نوجوان لڑکی کا عجیب سبق آموز واقعہ محمد بن حسین باغدادی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کو گیا میں اتفاق سے مکہ کے بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک بڑا آدمی ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا لڑکی کا رنگ متغیر ہو رہا تھا بدن بہت لاغر لیکن اس کے چہرے پر ایک نورانی چمک تھی تو بڑا پکار رہا تھا کہ کوئی اس لڑکی کا خریدار ہے کوئی ہے جو اس کو پسند کرے کوئی ہے جو بیس اشرفیوں سے اس کی قیمت زیادہ دے اس شرق پر کہ میں اس کے ہر عیب سے بری ہوں میں نے اس شیخ کے قریب جا کر پوچھا کہ اس باندی کی قیمت کا حال تو معلوم ہو گیا اس میں عیب کیا ہے وہ کہنے لگا یہ لڑکی پاگل ہے ہر وقت غمزدہ رہتی ہے رات بھر نماز پڑھتی ہے دن بھر روزہ رکھتی ہے نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے ہر جگہ بلکل تنہائی پسند کرتی ہے جب میں نے اس میں اس کی بات سنی تو وہ لڑکی مجھے پسند آ گئی اور میں نے اس کو خرید لیا اور اپنی قیامگاہ پر گیا میں نے اس کو دیکھا کہ وہ زمین کی طرف سر جھکائے بیٹی ہے پھر اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگی کہ میرے چھوٹے آقا آپ کا وطن کہا ہے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے میں نے کہا عراق ہے کہنے لگی کون سا عراق بسرا یا کوفا میں نے کہا دونوں میں نہیں کہنے لگی تو کہ اب باغداد کے رہنے والے ہیں میں نے کہا ہاں کہنے لگی وہ 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 تو عابدوں کا شہر ہے زاہدوں کا شہر ہے مجھے تعجب ہوا کہ یہ باندی ایک کوٹی سے دوسری کوٹی میں جانے والی اس کو عابدوں اور زاہدوں کی کیا خبر میں نے اس سے دل لگی کی طور پر پوچھا کہ تُو ان میں سے کن کن عابدوں کو جانتی ہے کہنے لگی مالک بن دینار کو بشر حافی کو سولح مری کو ابو حاتم سجستائی کو معروف خرقی کو محمد بن حسین بغدادی کو رابی عادویہ شیعوانہ کو معمونہ کو میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے ان سب کا حال کس طرح معلوم ہوا کہنے لگی اے جوان میں ان کو کیسے نہ جانوں خدا کی قسم یہ لوگ دلوں کے طبیب ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عاشق و معشوق کا راستہ بتاتے ہیں پھر اس نے چار شیعر پڑھیں جس کا ترجمہ یہ ہے یہ قوم وہ لوگ ہیں جن کی فکر اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گئی پس ان کے لئے کوئی فکر ہی کسی اور کا نہیں رہا ان لوگوں کا مقصد صرف ان کا مولا اور ان کا سردار ہے کیا ہی بہترین مقصد ہے جو صرف ایک پینیاز ذات کے واسطے ہیں نہ تو دنیا ان سے علشتی ہے اور نہ کھانوں کی امدگی نہ دنیا کے لذت ان کی اولاد نہ ان سے اچھا لباس جگڑتا ہے نہ مال کی روز افضائی زیادتی تعداد کی کسرت اس کے بعد میں نے کہا اے لڑکی میں محمد بن حسین ہی ہوں کہنے لگی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ تم سے کہیں میری ملاقات ہو جائے تمہاری وہ دل کا شعواز کیا ہی ہوئی جس سے تم مردین کی دلوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور سننے والوں کی آنکھیں اس سے برز آیا کرتی تھی میں نے کہا بہالہ موجود ہے کہنے لگی خدا کی قسم تم مجھے کچھ قرآن پاک سنا دو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اس نے بہت زور سے چیخ ماری اور بنگوش ہو گئی میں نے اس پر پانی چھڑکا جس سے اس کو افاقہ ہوا تو کہنے لگی جس کے نام کا یہ اثر ہے اگر میں اس کو پہچان لوں اور جنت میں اس کو دیکھ لوں گی تو کیا حال ہوگا پھر کہنے لگی اچھا پڑھیں اللہ جلو شانہ آپ پر رحم کریں میں نے یہ آیت پڑھی جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھی عمل کی ان کا جی نہ مرنا ایک سا ہو جائے گا جو ایسا گمان کرتے ہیں بہت بری تجویز کر رہے ہیں یہ آیت سن کر وہ کہنے لگی کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے نہ کبھی کسی کی پرسش کی نہ کسی سنم کو بوسا دیا اور کچھ پڑھئے اللہ آپ پر رحم کرے میں نے پڑھا ترجمہ بے شک ہم نے ظالموں کیلئے آنکھ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوں گی اور اگر وہ لوگ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تلچھت کی طرح بدھیت ہوگا اور ایسا سخت گرم موہوں کو جلائے گا کیا ہی برا پانی ہوگا اور جہنم کیا ہی برا ٹکانہ ہوگا وہ کہنے لگی تم نے اپنے دل پر نہ امیدی لازم کر دی ہے اپنے دل کو امید اور خوف کے درمیان معطر کرو کچھ اور پڑھو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے تو میں نے پڑھا ترجمہ بہت سے چہرے اس دن خندہ و شادہ ہوں گے اور پڑھا بہت سے چہرے اس دن بارونک ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے اس پر وہ کہنے لگی ہائے مجھے اس دن اس کی ملاقات کا کتنا اشتیاق ہوگا جس دن وہ اپنے دوستوں کیلئے تجلی فرمائے گا کچھ اور پڑھئے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے میں نے یہ آیت پڑھی یعنی سورة الواقعہ کی پہلے رکوع کی ختم تک پڑھی ترجمہ کہ ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے یہ چیز لے کر ہمیشہ آتے جاتے رہیں گے آپ خورے اور آفتابے اور ایسے گلاس جو بہتی ہوئے شراب سے بھر گئے ہوں گے نہ اس شراب سے ان کو سر کا درد ہوگا نہ اقل میں فطور آئے گا اور ایسے میوے لے کر آئیں گے جن کو یہ لوگ پسند کریں گے اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو اور ان کے لئے خوبصورت بڑی بڑی آنکھو والی ہورے ہوں گی جیسا کہ پوشیدہ رکھا ہوا موتی یہ سب کچھ بدلے ان عامال کا جو وہ کیا کرتے تھے یہ وہ لوگ نہ بگ بگ یہ وہ لوگ جنت میں نہ بگ بگ سنیں گے نہ کوئی اور بےہودہ باد بس سلام ہی سلام کی آواز ہر طرف سے آئے گی اور نمبر دو کہ حضرت جو دہنے والے یعنی ان کے عامال نام دہنے ہاتھ میں ملیں گے وہ دہنے بھی کیسے اچھے آدمی ہیں وہ ان باغوں میں رہیں گے جہاں بغیر کانٹوں کی بیریہ ہوں گی اور تتہ بتہ کیلے لگے ہوں گے اور بہت لمبا سایہ ہوگا پہتا ہوا پانی ہوگا اور کسرس سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے اور نہ انہیں کسی قسم کی روک ٹوک ہوگی اور اونچے فرش ہوں گے اور ان کے لئے بھی عورتیں ہوں گی ہم نے خاص طور سے بنایا کہ وہ ہمیشہ کواریاں رہیں گی یعنی صحبت کے بعد بھی کواری بن جائیں گی اور نازو انداز کے لحاظ سے محبوبہ ہوں گی اور جنت والوں کی ہم عمر ہوں گی اور یہ سب چیزیں دہنے والوں کے لئے ہیں پھر وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی میرا خیال ہے کہ تم نے بھی ہورو سے منگنی کی ہے کچھ ان کے مہروں کے ساتھ بھی خرچ کیا ہے میں نے کہا مجھے بتا دے ان کا مہر کیا ہوگا میں تو فقیر آدمی ہوں کہنے لگی رات کو تحجد پڑھنا اور دن کو روزہ رکھنا فقرہ مساکین سے محبت رکھنا اس کے بعد اس باندھی نے چھ اشار پڑے جن کا ترجمہ یہ ہے اے وہ شخص جو ہورو سے ان کے پردے میں منگنی کرتا ہے اور ان کے آلی مرتبے کے باوجود ان کے طالب ہیں کوشش کے ساتھ کھڑا ہو جا سستی ہرگز نہ کر نفس مجاہدہ کر دن کو روزہ رکھا کر یہ ان کا مہر ہے اگر تیری دونوں آنکھیں اگر تیری دونوں آنکھیں ان کو اس حال میں دیکھ لیں جبکہ وہ تیری طرف متوجہ ہو رہی ہوں اور ان کے سینوں پر اناروں کی طرح سے ان کے پستان ابرے رہیں اور ان پر اپنی ہمومن لڑکیوں کے ساتھ چل رہی ہوں اور ان کے سینوں پر چمکتے ہوئے ہار پڑے ہوں تو اس وقت تیری نگہ یہ دنیا کی جتنی زیب و زینت ہے ساری ہی سبق بن جائیں گی یہ اشار پڑھ کر اس کو بہوشی تاری ہو گئی میں نے پھر اس کے چہرے پر پانی وغیرہ چھڑکا تو اس کو افاقہ ہوا اور اس نے کچھ شیر پڑھیں جن کا ترجمہ ہے اے اللہ تو مجھے عذاب سے بچائیو بے شک میں اپنے گناہوں کا جو مجھ سے صادر ہوئے اقرار کرنے والی ہوں تو نے کتنی کسرہ سے میری خطاؤں کی لگزشیں معاف فرمائی ہیں تو بڑا فضل والا ہے بڑا احسان والا ہے لوگ مجھے اچھا آدمی غمان کرتے ہیں لیکن اگر تو میری خطائیں معاف نہ کرے تو میں بہترین آدمی ہوں میرے لئے کوئی تدبیر نہیں اس کے سوا کہ تیری بخشش کی امید اور تیرے ساتھ مجھے حسن زن ہے کہ تو ضرور کرم کرے گا یہ شعر پڑھ کر اس بانڈی کو پھر غشی ہو گئی جب اس کے قریب پہنچا تو وہ مر چکی تھی مجھے اس کے انتقال کب بے حس صدمہ ہوا اٹھ کر بازار گیا اس کی تجہیز اور تدفین کا سامان خرید کر لیا جب میں بازار سے لوٹا تو وہ کفنی کفنائی خوشبو لگائی ہوئی موت تر ناش رکھی ہوئی تھی دو سبس کپڑوں میں اس کا کفن تھا جو جنت کا لباس تھا کفن میں دو سطر نور سے لکھی ہوئی تھی پہلی سطر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسری سطر خبردار کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہوتے ہیں میں اور میرے ساتھی اس کی جنازے کو اٹھا کر لے گئے جنازے کی نماز پڑھ کر دفنا دیا اور اس کی قبر پر سورہ عسین شریف پڑھ کر اپنے حجرے میں چلا آیا میرے آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے دل اس کے فراغ سے غمگین تھا واپس آ کر میں نے دو روقت نماز پڑھی اور سو گیا خواب میں دیکھا وہ لڑکی جنت میں پھر رہی ہے نہایت مہکتے ہوئے زافران کا بغیچہ ہیں دیشم کے اور استبرک کے جوڑے پہن رہی ہے اس کے سر پر ایک موٹیوں سے جڑا ہوا تاج ہے اور پاؤں میں سرخ یاکوت کی جوتے مشکو امبر کی خوشبو اس سے مہک رہی ہے اس کا چہرہ شمس اور کمر سے زیادہ روشن ہے میں نے کہا اے لڑکی ذرہ ٹھہرو یہ تو بتا دے یہ مرتبہ کس عمل کے بدولت تجھے ملا کہنے لگی فقرہ اور مساکین کی محبت سے اور استغفار کی کسرت سے اور مسلمانوں کی رستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے سے پھر اس نے تین شیر پڑھے جن کا ترجمہ ہے مبارک ہے وہ شخص جس کی آنکھیں راکھ کو جاگتی ہو اور اپنے مالک کے عشق کی بیچینی میں راکھ گزار دے اور کسی دن اپنی کوتائیوں پر نوہ کر لیا کرے اور اپنی خطاؤں پر رو لیا کرے اور شب کو اکیلا کھڑا ہو کر اللہ کے عذاب کے خوف سے اختر شماری کرتا ہو اس حال کے حق تعالیٰ کی نگاہ حفاظت کر رہی ہو ناظرین ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوم میں یاد رکھیں السلام علیکم